کہ رمضان ایک پریکٹس کا نام نہیں ہے رمضان ایک عادت کا نام نہیں ہے رمضان ایک روٹین کا نام نہیں ہے کہ ہر سال رمضان آرہا ہر سال رمضان چلا جارہا رمضان صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے ایک سال وقت پڑھے محمد وعالی محمد رمضان کی امپورٹنس ہے رمضان ایک رحمت کا مہنہ ہم اللہ نے دیا ہے پورے سال بھر میں تین مہنے اللہ نے بڑی برکتوں والے بنائے رجب شابان اور رمضان دونوں مہنے گزر گئے شابان کو اللہ کے رسول نے کہا یہ میرا مہنہ ہے رحمتوں کا مہنہ ہے رجب ایک نہر کا نام ہے جنت میں ایک ریور کا نام ہے اور کہا تھا کہ جو رجب میں روزہ رکھے گا اللہ اس کو جنت میں اس منزل تک پہنچائے گا کہ جہاں جا کر وہ اس ریور کا پانی پھیے گا لیکن رمضان کے لئے اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا مہنہ شار اللہ ہے یہ میرا مہنہ ہے رمضان پورا صرف اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے بندے ہیں میں تمہارا مزبان ہوں میں تمہارا ہوسٹ ہوں تم اب جو مانگو گے جیسے مانگو گے جتنا مانگو گے میرے خزانے میں کمی نہیں ہے تمہارے مانگنے میں کمی ہو جائے گی رمضان میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلف سے مانگنا ہے دیکھ کے مانگنا ہے کسی وقت پہ مانگنا ہے 24 hours 24-7 آپ کہیں رمضان میں سانس لینا بھی عبادت سونا بھی عبادت بات کرنا بھی عبادت ایک دوسرے کو دیکھنا بھی عبادت اپنی دوسری عبادت دیں تو اپنی جگہ پر لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا کس طرح دیکھنا وہ امپورٹنٹ ہے کہ کیسے دل میں کچھ رکھ کے دیکھ رہے یا مسکرا کے دیکھ رہے ہمارے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آتا کیا میں گناہ دار کوئی مومن مجھے دنیا میں آج تک نہیں ملا جو کبھی یہ تھوڑا سا بھی اس کو تکلیف ہوئی بادر ہوا پریشان ہوا کبھی میں پریشان ہوتا کہ یار میرے کوئی گناہ ہے جو ما اللہ ماف نہیں کرنے گا میرے ذہن میں گناہ کیا تصوری نہیں ہے اور رمضان صرف گناہوں کو ماف کرنے کا مہنہ ہے اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے دیکھئے میں کل کی مدیس میں نے بولا اس سے ریلیٹ کر رہا ہے کچھ مومنین ہیں یہاں پہ جو کل مجھے سن کے آ رہے ہیں میں صرف ریلیٹ کر رہا کہ ہر ماسوم نے گناہ کی معافی مانگی جبکہ کسی ماسوم کو ضرورت نہیں ہے مانگنے کی کل میں نے دعا ابو حمزہ سومالی کا ذکر کیا تھا بولا نہیں آنکروں گا دعا ابو حمزہ سومالی کتنے لوگ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں دعا ابو حمزہ سومالی دعا ابو حمزہ سومالی کس کی دعا ہے کوئی مولوی کی دعا ہے کوئی مشتہد کی دعا ہے کوئی خواکی انسان کی دعا ہے چوہت ایمام کی دعا ہے ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کل میں نے بولا تھا اب پھر بڑھا گجراتی میں پڑھو وہ دعا انگلیش میں پڑھو اور اردو میں پڑھو وہ دعا اگر تم روز پڑھو ایک ایک پیرہ یا ایک ایک پیج سب سے بڑی دعا ہے ایک ایک پیج پڑھو نا تو تمہاری زندگی بدل جائے دیکھئے رمضان ہر سال کی طرح آئے اور چلا جائیں کوئی فائدہ ہی نہیں رمضان میں ہم خالی ہاتھ ہیں ایسے لیکن جب رمضان ختم ہو وہ رات آئے شب خدر کی جو پیک ہے اس لئے رمضان کا ہمارے سارے گناہ ماف ہو کے آئندہ سال کا تمہارا بجٹ اگر اس سال مثال دے رہا آپ کی لینگویج میں بات کر رہا اگر اس سال تم کو مثال کی طور پر 200.000 ڈالر کا فائدہ ہوا تو نیکسٹ یا تم کو ملین کا ہونا پیسے کی صرف پیسہ نہیں عامال میں ہونا کیریکٹر میں ہونا زبان سے ہونا کھیردار سے ہونا زندگی سے ہونا ہر چیز پیسہ مت مانگو یہ بولو کہ اللہ دنیا اور آخرت اس رمضان میں ہماری سلی کر دے ربنا آتے نا فیر دنیا ہر سا نہ ہے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو لیکن مانگو لیکن اپنے آپ کو چینج کرنا فیل کرنا یہ احساس ہونا یہ تم کو احساس ہونا دل میں کہ اس رمضان میں میرے گناہ ماف ہونا ہے اگر میں یہ فیلنگز میں پیدا نہیں کرتا کہ میرے گناہ ماف ہونا ہے تو پھر رمضان کا فائدہ کیا ہے کیا فائدہ ہے پھر رمضان کا رمضان کھانے کا نام نہیں ہے اچھی افتاری کا نام رمضان نہیں اچھی سہر کا نام رمضان نہیں رمضان اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا نام ہے شب خدر تک تم اتنے کلین ہو کے آ جانا شب خدر میں کہ اس رات کو ایک سکن کے لیے بھی ضائع ہونے نہیں دینا ایک سکن بھی جو ہے ویسٹ نہیں کرنا ہوں رات میں باتیں مت دیکھیں رمضان میں سب سے پہلی چیز جو چھوڑنا ہے وہ گوزپ کو چھوڑنا ہے سب سے پہلی چیز روزے کے اندر ہم بہترین روزہ رکھ رہے ہیں صبح سے شام تک بومبی کے بڑے لمبے روزے ساڑھے پندرہ گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں اتنی مصیبت اڑھا رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا روزہ ایکسپٹی نہیں ہو رہا ہم یہ احساس ہوتا ہم کو انڈ او دی ڈے جب آپ افطار کرتے ہیں اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں تو جب آپ کو یہ فیل ہوتا کہ پتہ نہیں میں کھا تو رہا پوری دن بھر کی میری محنت ایکسپٹ ہوئی یا نہیں ہوئی ہم کو احساس ہی نہیں ہے وہ مومن کے سا جس کو یہ فیلنگز نہیں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ یہ سوچو کہ جب تم افطار کرے تھے تم کو احساس ہونا کہ میرا روزہ اللہ نے ایکسپٹ کیا یا ایکسپٹ نہیں کیا گرانٹی مت لو یہ سونچ کے مند زندگی گزارو کہ یس میرا روزہ تو ایکسپٹیبل ہے نہیں یہ دعویٰ معصوم نے معصوم کر سکتے لیکن معصوم نے بھی نہیں کیا کیوں ایک ہزار دعائیں رکھی کھوٹے ہو گا کیوں کہا اللہ ہمارے رکھا سنتو والا رسکھے گا والا افطار تو کیوں کہا یہ دعا مانگو کیوں مانگو پریز یہ رمضان ٹوٹل برکتوں والا مہنا پہلی چیز اس میں دو تین چیزیں آج بول کے جاؤں گا کل دو تین چیزیں بول گا کہ چینج کرو اپنی لائف کو لانسچے کا رمضان اور اس رمضان میں 360 ڈگری کا فرق آنا ہمارے 360 ڈگری کا ٹوٹل چینج ہونا جتنا تم چینج کرو گے جتنا فیل کرو گے اپنے آپ کو کہ مجھے یہ کرنا یہ کرنا اس کے بعد ہی تمہارے روزے بھی خبول ہوں گے اس کے بعد ہی تم کو وہ رحمت بھی ملے گی اس کے بعد ہی تمہاری زندگی بھی بدلے گی اس کے بعد ہی تم اس منزل تک بھی پہنچ ہوگے رمضان کی راتوں میں میں نے کل کہا آپ پھر وہی ایک ورڈ ریپیٹ کرنا کہ اپنے سکیجول کو بدلو سکیجول کو بدلو غفلت کو نکلو غفلت سے باہر آؤ اگنورنس سے باہر آؤ کہ میں بہت اچھا میرے روزے خبول ہو جارے دوستو رونے کی بات ہے رونے کے آپ کو معلوم ہے کہ جب رمضان کا شب خدر آئی تو کہا گیا امام زین العامدین علیہ السلام کا یہ حال امام کا یہ حال ہوتا تھا زارو خطار رو رہی دعا ابو عمزہ سمالی میں امام نے کیا کہا دیتے وقت کیا کہا تھا اتنا رو رہے اتنا تو کہا مولا امام کی جملے سنیں مولا آپ تو فرزن حسین ہیں امام حسین کے بیٹے آپ سید ساجدین ہیں آپ زین العابدین ہیں آپ حسین ابن علی کے بیٹے علیہ و فاطمہ کے لال ہیں آپ وارث رسول ہیں پلیز گانسلس کو آپ اس طرح رمضان میں رمضان جا رہا ہوں یہ اللہ کا رحمتوں کا محنہ پر جا رہا ہے تو کہا مولا پوری مسجد بھری ہوئی ہے غور سے سنو پلیز پوری مسجد بھری دیں سب دیکھ رہے آپ کو آپ امام اے وقت ہے حسین ابن علی کے بیٹے ہیں آپ ہمارے امام ہیں آپ ایسا روتے ہیں چھوٹے بچوں کی طرح امام نے پلٹ کے کہا جب اس نے کہا کہ آپ حسین کے بیٹے ہیں علیہ و فاطمہ کے لال آپ ایسا روتے ہیں تو کہا کہ اے اللہ کے بندے تجھے معلوم نہیں روز محشر رشتہ داری کام نہیں آئے گی عمل کام آئے گا رشتہ داری کام نہیں آئے گی امام نے امام کو کوئی ضرورت نہیں ہے میں بار بار بول رہا امام حجت ہے خدا ہے امام زمین اور آسمان کا مالک ہے علی ابن الحسین کے نام پہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے ہمارے روزے خبور ہوں گے لیکن امام نے ہم کو بتایا جو میں بول رہا ہوں دعا ابو حمزہ سمالی دیکھیں چینلز پہ آ رہی دعا ابو حمزہ سمالی میں نے دیکھا یہاں پہ سہر کے وقت آ رہی لیکن کس کے پاس ٹائم ہے سہر کے وقت بیٹھ کے چینل پہ دیکھنے کے لیے وہ عربی میں آ رہی آپ سے خواہش میں ہاتھ جور کے بول رہا کہ گچھاکی میں پڑھو اردو میں پڑھو اس کے اگر وہ دعا تم رمضانی کی دعا ہے وہ رمضان کے بعد تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا ہم آپ پاس ٹائم کا ہے بومبے میں کسی کے پاس ٹائم ہے تو رمضان میں اگر تم دعا ہے وہ ہم سے انگلیش میں بھی ہے وہ آپ اردو میں گچھاکی میں انگلیش میں جو لگ رہے آپ پڑھ کے اس فیلنگز ہوں گے کہ یاد چوتھا امام ایسے بڑھا اس دعا میں امام رمضان کی راتوں میں شبِ خدر کی مخصوص رات میں یہ دعا بھی پڑھنا ہے تو اس میں امام کیا کس چیز کو یاد کر رہے دنیا کی کوئی چیز کو یاد نہیں کر رہے امام اس میں یاد کیا کر رہے کہ اللہ جب جملے سنو جب یہ کمزور جسی ویڈ میری باڈی جب میری اندر لہت میں میں آؤں گا لہت میں گریف کے اندر جب مجھے لٹائیں گے امام چوتھے امام کا جملہ جا کے دیکھ رہنا کل تک ہوں گا امام کہتے کہ جب مجھے نیچے لٹایا جائے گا تو یہ جسم کے ساتھ میں کیسے تیرے پاس ہوں گا کون وہ براہ یہ ہے پرپریشن رمضان کا امام صرف یہ بتانا چاہ رہا کہ تم غفلت سے باہر آؤ اگنورنس سے باہر آؤ نکالو ذہنوں سے کہ میں بہت پائس ہوں دنیا کا میرے روزے ایکسپٹ ہو رہے نو اللہ کرے ہمارے روزے ایکسپٹ ہو جائے لیکن مانگنا ہے چینج کرنا ہے زبان کو زبان کو میں سویٹنیس کو مٹھاس کو پیدا کرو روزے میں اگر میرا تیس دن کے بعد میں لائف میں چینج نہیں آیا تیس دن کے فاسٹنگ کے بعد اگر میرے پاس چینج نہیں آ رہا تو what I'm doing then what I'm doing tell me what I'm doing then اگر میری زبان میں میری کھردار میں میری اخلاق میں میری آواز میں میری بیہیوئر میں کوئی چینج نہیں آ رہا تیس دن کے بعد تو کیا میں فاسٹنگ پریکٹیس کر رہا تھا یہ میں کیا کر رہا تھا دنگ پریکٹیس کا صرف ایسی اللہ سا بیہیوئر میں موسیقی